بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت مزیدار چپلی کو بابا بنا رہے ہیں جس کے لئے میں نے ہاف کے جی اکیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا باری کوٹا ہوا اکیمہ ہے بہتی یہ ساف ستھ رہا ہے بیف کا یہ کیمہ ہے جو بہت ہی ساف ستھ رہا ہے اور اس کے لئے یہ میں نے سارا مسالہ جات لیئے ٹو ٹیبل سپون اس میں اناردان ہے ون ٹی سپون اس میں نمک ہے آپ نمک حسبے زائی کا ڈالیے ون ٹیبل سپون کوٹا ہوا دنیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی ہے یہ والی دادڑ والی ہے آپ سپائس اپنی مرضی سے تیز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سپائسی طرح اچھے لگتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں گرم سا لے کیا یہ پیسا ہوا ہے اور ون ٹی سپون اس میں حلدی کیا چار سے پانچ ہری میٹسے ہیں جو میں نے کٹ لیا باریک سی بہت باریک ہونی چاہیے دو بڑی ٹوماٹر لیا ہے یہ میں نے چوب کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں بٹر ہے چاہے آپ ییلو لے لیں یا وائٹ لے لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں بیسن کی ہے یہ دیکھیں اور دو بڑی پیاز لیا ہے پانی بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بلکل ڈرائے کیمہ ہے ہمارا اس میں ہم سارے مسالہ جاد ایٹ کر رہے ہیں مکھن بھی میں نے اس میں ڈال دیا دنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب ہاتھ سے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے چلیں جی سارے مسالے ہمارے اس میں بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تقریبا ہم اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ رہے ہیں اگر نہیں ٹائم تو آپ ایسے بھی انہیں فرائی کر سکتے ہیں زیادہ دیر ہم نے فریج میں نہیں رکھنا کیونکہ اس میں پیاز اور ٹوماتر ہے جو پانی چھوڑ دیتے ہیں فریج میں رکھے ہوئے تقریبا دس منٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں آپ میں نے ایک انڈا لیا اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا یہ ہم اس میں ہاف انڈا ایڈ کر رہے ہیں ہاف انڈا ہم نے اس میں ڈال دیا اسے پاس مقدار زیادہ ہے تو پھر اس میں آپ پورا انڈا ڈال لیے گا آپ محسوس کریں کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں نہیں بانڑے بکھر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں پورا انڈا کر لیں یہ بہت ہی مزیدار کباب بنایا کیمہ ہم نے اچھے سے مکس کیا ہے انڈا ڈال کے اور یہ دیکھیں ایک بڑا سخت سخت میں نے ٹوماتر لیا وہ میں نے ایسے پیسیز میں سلائس گول سلائس میں میں نے کٹ لیا نہ بہت باریک اور نہ بہت موٹا اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں یہ کباب عام کباب سے یہ کباب بڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہم نے بڑا سا پورشن لیا ایسے ہتھیلی پہ ڈال کے ایسے ہم نے اسے تھپکنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا یہ گول بن گیا اب ہم اسے ایسے ہاتھ کے ساتھ ایسے بٹھائیں گے اب ہم اس پہ ایک ٹوماتر کا پی سیڈ کریں گے لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے اسے طریقے سے میں سارے کباب بنا لوں گی یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایسے سارے چپلے کباب بنا لی ہیں اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں توے پہ ہم نے گی ڈال دی ہے اور آنچ ہم نے ذرا تیز کی ہے تاکہ گی ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گی گرم ہو جائے تو پھر چولا آہستہ کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ بنا ہوا کباب ایسے ہم نے تبہ پہ ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی ایک سے دو منٹ کے بعد اب ہم اسے سائیڈ پہ کر دیں گے جیسے اس کا طریقہ ہے فرائی کرنے کا ویسے ہی میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ دیکھیں ایسے تبہ کی سائیڈ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے جب یہ گی میں فرائی ہو جائے ایسے ایک سائیڈ اس کی تو پھر ہم اسے تبہ کی سائیڈ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم باقی کے کباب ڈالتے ہیں اوپر تبہ کے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں جو ہم نے تبہ کی سائیڈ پہ کی ہیں تاکہ دوسری سائیڈ بھی ہماری اچھے سے پک جائے بڑی احتیاط سے ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں ہمیں یہ کلر چاہیے چپلے کباب کا ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر میں نے دوسری سائیڈ کو گھی میں ڈال دیا تاکہ گھی سے اچھے سے فرائی ہو جائے یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے سب کی سائیڈ چینج کر دی ہے یہ تھوڑے سے ایک سے دو ملٹ کے لیے فرائی ہوتے ہیں اوئل میں یا گھی میں جو بھی یوز کریں تو پھر میں اسے سائیڈ پہ تبہ کی سائیڈ پہ کار دے دی فرائی کرنے کے بعد میں نے انہیں ڈیش آؤٹ کار لیا یہ بہت ہی کسپی مزیدار بنے ہیں ان کا قرار بلکل ڈارک براؤن ہونا چاہیے یہ ہی بہچان ہے چپلے کباب کی باقی اب انہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا حیال دکھئے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ